یہ دیکھیں پرمننٹ سٹکچرز بنائے گئے ہیں سبزیوں کی نرشی ہوگانے کے لیے جیسے کہ سلاد ہے بند کو بھی ہے پھول کو بھی ہے بروکل تو یہ اس کے علاوہ جو ہے پیاز یہ دیکھیں جی آپ نے جو ہے وہ کسی بھی سٹک یا پھر اپنے جو ہے وہ فنگر کی مدد سے جو ہے وہ لائنے بنا لینے ہیں بہتر یہ ایک سٹک لے لیں اسے یہ دیکھیں لائنے بنا لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بیچ کا کیرہ کر دیں ان پودوں کی نرشی اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ کا سائز جو ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے جیسے کہ آپ گوبی کو دیکھ لیں اس کا بیچ جو ہے وہ بلکل رائی کی طرح کا ہوتا ہے چھوٹا بیچ ہوتا ہے اس لیے کیرہ کرنا پڑتا ہے اچھا یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں کیوں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ پانی لگانے کے لیے اوپر خطی ڈالیں گے سرکی سرکی کیوں ڈالیں گے سرکی کیوں ڈالیں گے سرکی کیوں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اسے پائپ سے لگائیں گے سرکی کیوں ڈالیں گے سرکی کیوں ڈالیں گے سرکی کیوں ڈالیں گے یہ پاندرہ بہتے ہیں ایک بات نہیں لگنی ہے ایک پہ کتنے فاصلے پہ لگاتے ہیں اس کو ہوں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے شکریہ